آج کا ٹاپک جو ڈسکیشن کے لیے میں نے چنا ہے وہ ڈریمز کے اوپر ہے یعنی کہ سپنا خواب ان کیا میڈیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے یعنی سینٹیفک بیسز کیا ہے ڈریمز کا پیدا تو میری یہ دعا ہے کہ آپ کی جو بھی ڈریمز ہوں جو خواب آپ دیکھتے ہیں اچھی خواب جو دیکھتے ہیں جو ریل لائف میں دیکھتے ہیں وہ آپ کو حقیقت میں جو آپ پوری ہونی چاہیے لیکن جو ڈریمز ہیں بیسکلی ایک تھوٹس ایک آئیڈیا ہوتے ہیں جب آپ ڈیپ سلیپ میں چلا جاتے ہیں تو اس ٹائم آپ کو سلیپ میں ڈریمز آ سکتے ہیں جو سینٹیفک سٹڈی کرتے ہیں ڈریمز کی اس کو انریوالجی بولتے ہیں یہ جو ٹرم ہے یہ گریک وارڈ ہے انریو مینز ڈریم ڈریمز جو ہیں یعنی کہ آپ کے سپنے یا خواب جو ہے ایک منیفیسٹ کرتے ہیں آپ کے ڈیپیسٹ ڈیزائرز کو انگزائیٹی کو یا اوبسیشنز یعنی کہ آپ چاہتے ہو مجھے یہی چیز ملنی چاہیے ایسا ہی ہونا چاہیے تو وہ ہی ایک قسم کی ڈریمز بن جاتی ہیں جو سپنے ہوتے ہیں وہ ایک قسم کا سکسیشنز آف ایمیجز آئیڈیاز ایموشنز انویلنٹرلی میند میں چلتے رہتے ہیں سپنوں سے آپ کے میند میں ایک کریٹیوٹی بھی پیدا ہو سکتی ہے ایک تھاٹ آف انسپیریشن جیسے ہو سکتی ہے کبھی کبھی کچھ اچھے سپنے دیکھنے سے آپ کا موڈ ریگولیٹ ہو سکتا ہے کبھی جو سپنے دیکھتے ہیں ایک آپ کا ہیڈن پروس جو ہوتا ہے وہ سچائی سامنے آ جاتی ہے کبھی جب سپنے دیکھتے ہیں کچھ ڈراؤنے بھی ہوتے ہیں کہیں میجیکل ہوتے ہیں ایڈونچرس ہوتے ہیں کبھی سپنوں میں آپ کو ڈر یا خوف یا ڈسکمفورٹ یا سائیکالجیکل یا فیزیکل ٹیرر یا کبھی کبھی پلیجرز بھی اس میں آتے ہیں سپنے کلر فل بھی ہو سکتے ہیں سپنوں میں بلیک اینڈ وائٹ بھی اکثر طور پر بلیک اینڈ وائٹ سپنے ہوتے ہیں بیکڈراؤن میں جو آٹھ گنٹی کی جو سلیپ ہے تقریبن ایلڈرلی لوگوں میں تقریبن کچھ سیکنڈ سے لے کر 20 سے 30 منٹ تک آپ سپنے دیکھ سکتے ہیں ایور ایج ایک پرسن 3 سے 5 سپنے دیکھ سکتے ہیں یا زیادہ زیادہ ساتھ ڈریمز پر نائٹ ہو سکتے ہیں جب آپ سپنا دیکھ رہے ہوتے ہیں کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اکثر آپ اوبزرو کرو یا یاد کرو گے تو آپ ڈسٹرڈنسز آپ کو ہو جاتی ہے لینگویج کی آپ بات نہیں کر سکتے ہیں آپ زور سے آواز نہیں لگا سکتے ہیں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے یعنی کہ آپ پرابرلی کارسپانڈ نہیں کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے وہ باتیں نہیں کر سکتے ہیں آل دو سپنوں کا ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہوگا ڈریم انٹرپرٹیشنز جو ہے ڈریم بیسز پر ہوتی ہیں ڈے ڈریمنگ جو ہے یا سلیپ ٹررز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں میرا مقصد ہے آپ لیو سیمپل اینڈ ڈریم سیمپل سائنٹیفک ایویڈنس تو کچھ نہیں ہے کہ آپ ڈریم سے کچھ اپنا فیچر پروڈیکٹ کر سکتے ہو ایک ایسا ایویڈنس دیکھا گیا ہے کہ ڈریمنگ سے آپ کا جو میموریز کو ہے ری انفورس کر سکتے ہو آپ کا ڈیفنیٹلی آپ کا میموریز ڈریمز کے بعد ایمپروو ہو جاتا ہے کیونکہ ارلی مارننگ آپ جب موسٹ آفر ٹائمز آپ دیکھیں گے ارلی مارننگ پر آپ کی جو ڈریمز ہوتی ہیں تقریباً وہ ٹریو بھی ہو سکتی ہیں جو ہمارا ٹیمپورل لوب ہوتا ہے اس میں ایک ہپو کیمپس ایک سنٹرل ہوتا ہے اس کا ایبیلٹی کیا ہے کہ ریمیمبر کرنا ایمیجن کرنا یا ڈریمنگ کرنا سو ہپو کیمپس کا جو فنکشن ہے وہی ہے ڈریمنگ کے ساتھ ڈریمز بیسیکلی کچھ سٹوریز ہوتی ہیں کچھ امیجز ہوتے ہیں جو آپ کے مائنڈ میں گوم رہے ہوتے ہیں جو آپ ایوری ڈی ایکٹیوٹیز میں کہیں ملاوث ہوتے ہیں وہی آپ کے تھارٹس وہی آپ کے پراسز کرتے کرتے مائنڈ ایک کانشیس مائنڈ ہوتا ہے ایک سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے تو سب کانشیس مائنڈ میں آپ کا ایک قسم کی ریل بنتی جاتی ہے تو آپ وہ سپنے دیکھتے ہیں چونکہ یہ سلیپ سٹڈیز ایک ٹاپک لمبا بنتا جا رہا ہے میں کریکس بتا دیں کی کوشش کروں گا جو سلیپ ہوتے ہیں پانچ سٹیج میں ہوتی ہے ایک تو ویک سٹیج ہوتا ہے تقریباً سات منٹ لگ جاتے ہیں آپ کو ویک سے سلیپ میں جانے کے لیے این وان این ٹو این تھری اور آری ایم سلیپ ریپڈ آئی مومٹ سلیپ ہوتی ہے جو سٹیج این وان ٹو این تھری ہوتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے نان ریپڈ آئی مومٹ سلیپ جو ایچ سٹیج اس میں ہوتا ہے اس میں ڈیپر سلیپ ہوتی ہے دوبارہ میں بتاؤں گا جو ڈریمز ہوتی ہیں خواب یا سپنا جو ہے تقریباً کچھ سیکنڈ سے لے کر بیس سے تیس منٹ تک بھی خوابیں ہو سکتی ہیں تو اس میں ورلڈ ریکارڈ میں کچھ دیکھا گیا ہے کہ کافی گھنٹوں کے گھنٹے کچھ لوگوں میں سلیپ میں ڈریمز ریکارڈ کی گئی ہیں کچھ ویورڈ ڈریمز ہوتے ہیں جن میں انٹینس ڈیٹیلڈ اور لائف لیکڈ ڈریمز تقریباً ہوتی ہیں ان میں ریل میموریز آ جاتی ہیں جو لیسورڈ ڈریمز ہوتی ہیں ان میں آپ یہ ریلائز کریں گے کہ آپ نین میں حقیقت میں ڈریمنگ کر رہے ہیں لیکن جو ویورڈ ڈریمز ہوتی ہیں وہ جیسے آپ کسیم کا ہائی گفنیشن کچھ مووی دیکھ رہے ہیں کچھ ایسا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ویورڈ ڈریمز ہوتی ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں بیبیز تقریباً چھ مینے سے پہلے پہلے کے بچوں کو آپ نے دیکھو گا وہ کبھی ہنس رہے ہوتے ہیں سمائل کر رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ ڈریم کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ کممنیکیٹ نہیں کرتے ہیں ہم نے کیا ڈریمز دیکھی جو ٹارڈلرز ہوتے ہیں انہوں نے اگر پلے ٹائم پہ کچھ دیکھا ہوتا ہے وہ ہی ان کو ڈریمز میں آتے ہیں بچوں کو تقریباً فنٹاسٹیکل ڈریمز زیادہ آتے ہیں ایس کمپیرڈ ٹو ایڈرز اور بچے تقریباً ڈریم میں زیادہ ٹائم پاس کرتے ہیں بچوں کی جو ڈریمز ہوتی ہیں تقریباً ویورڈ زیادہ ہوتے ہیں یعنی کہ ایک مووی کی طرح وہ دیکھتے رہتے ہیں یہ تھا ایک بریف آئیڈیا اباؤڈ ڈریمز تو میں بتاؤں گا لیو سمپل اینڈ ڈریم سمپل اللہ کرے آپ کے جو بھی اچھی ڈریمز ہوں وہ فل فل ہوتی رہیں